تو اینا دی باجی آنے دیئے جلسہ نکام ہوگا پرسیاں خالی تھی اوئے نوچی میں ستا لیا ہوئے نکتریتا اوئے باجی فرطوستیوں میرو اوئے باجی نوکو کہنا سمجھا ہو وہ سچی گالتر ہے لوکی لانتا پاتے نے جنوچی اٹھ بول دیئے میں سب کو پہلا کو اڈیچز بین اسلام پیش کرنا بے خوم ہو ساں آئے نوچی میں دیتا پاک پر ہو اینج پیچھان دیئے پر میں نے رب دی رحمت ہو رہی ہے منو اینج پیہ لگنے میں نکھیا گلی چکلو کے جلسہ پیارا انہیں گے ہوئے میہ صاحب نے تو سنوان شباہ صاحب نے کٹھیاں بے کر تیلی دو ان تقریب سنیئے یہ تو بڑا پوچھو ہے سمجھنا ہی جنوی محنت پہ کرنے ہیں جو کچھ پہ کرنے ہیں ساڑھا ساڑھے پہ پورے ہو گئے جو میاں نے تقریب سن لیئے تیلی دیرہ رولہ پہ ہے جو گوھل برادنی نہ سکے جس کیوں نہ سکے چاچا غلام ہے دروی آگیا چاچا یونس بھی آگیا میاں برادنان بھی آگیا بڑا گرائیا خاندان بھی آگیا آسف باجوا بھی آگیا سمجھنا روڑ بھی آگیا سمجھنا روڑ بھی آگیا سرکھنا روڑ بھی آگیا سواہا ہی آگیا میرا خیال ہے بنیرہ پہ روڑ بھی آگیا تیلہ آج آرہ موزہ بھی میرے کھبے پاسے کھلو تینے یہ میرا خیال نہیں ہونا مغلانہ ذکر کر دینے کے لئے جنگ کر رہی تینے تے ہو نہیں سکتا یہ جو مردی کھانے ہیں یہ دے اندر مسلم لیگ دے میاں نواشری بسد ہے کبے میں کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آگے اگر چکت ہے جماعت کی آسینوں میں اگر چکت ہے جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حکم اعظام لا الہا اجلاللہ کہ تنسان جنت سے جانے وزار شاہدہ روزی جیڑا لکھا ہزارہ لوکا نے روزکار دے گیا لکھا میری سڑکا بنا گیا سیکرے پرنچے سوئی کیا جنو آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ مشین افتخار علیہ السن شاہ صاحب جناب میاں زیشان صفیق صاحب ایم پی اے جناب حسد باجوان صاحب صاحب ایم پیٹھے ہوئے بڑے بائی آجی محمد نواز مغل صاحب چچا غلام ایدر صاحب اور خصوصاً یہاں سٹیج پر موجود ہمارا بیٹا ہمارا بتیجہ ہمارے درینہ ساتھی اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آجی محمد نوازیر مغل صاحب کے بیٹے آقف صاحب اور نام دینے والے تو بہت ہیں میں ایک ہی بات کروں گا سٹیج پر موجود تمام کونسلران بکلا سہبان بزرگو دوستو اس پنڈال میں موجود ساتھیوں بھائیوں السلام ہو لے پچھو مٹھیاں مٹھیاں وازاں مٹھیاں نظر اپ جا بیٹے رگڑالا ہو مٹھیاں ڈالیاو راتی خد اپ جیلی پھارا آمڈا ہو مٹھیاں ڈالیاو مٹھیاں 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 میں ایک خدا کرنی چاہنا آج سٹیج دی ناؤڑک بیک کے اس سٹیج دے شیرے ان لوڈاں بہی ہنیاں کازیڑاں نہ اوڑا پائے آسانے مغل براتری اللہ انکاردی مگر رہ کی کیا ہے چاچا غلام ہے دھر آگیا ساڑھے آجی محمد مزید صاحب بھی اللہ گری کے رحمت کرے ہونا نہیں نمائندگی ہونا تو بیٹا کر لے تاہر شفیح آجی محمد شفیح صاحب بھی نمائندگی کر لے آجی نوار ملوصہ بیٹھے پسرور روڑ بھی آگیا مرزا یاسر بھی آگیا چاچا جو نہ سکی دھگال آگیا چاچا غلام ہے دھر بھی آگیا آجی دوار صاحب بھی آگیا ہمیہ ندیم آنے سندھ چوپے مرزا یاسر بھی ہمیہ ندیم آنے سندھوں گے ہوگے آج میاں صاحب بھی آگے مگر رہ کی کیا ہے ہمیں تھوڑے جلوٹے مگر رہ کیا ہوئی لوٹے لوٹے کدھی کاف چھے کدھی لام چھے کدھی بیم چھے ہمیں تھوڑے جلوٹے چھے حضورم مگرآ ریانگ اگرتی ہوئی لوٹے وہ چھوار مین تو ایم آسدہ وہ چھوار مین جہ دو نوندہ دورو بے وہ چھوار دو زمین لیا نی سسین لے لکشن لیدنا وہ چھوار دو ا Mangو منو کسے نے بنا셔야 مجرم hence اور دے چھوار چاہ رہا میں پندرہ سال پہنے زارے شاہ صاحب دی تے پولی پاٹ صاحب دی منجید ڈھوکی دی سارا شہر پہنے لکھا لوگ دارہ دوا ہے منجید کے دی تکی دی لگتا ہے تیری چولا دی لیا ہوئی یا نے پھر ٹھوکڑی پہنی ہے اسی کو بدلے لئے پہنے لائےunes تو دی کریں پھر ٹھوک جو دیا کلنا ہے جو خدا پی یقین کرو من کے آرین 2017esin پہنے لئے ہیں ہم نے بنا پہنے لئے ہیں جواب دیندے تیلوی نہیں کرتا کہ میں انجھے پھر بھی ایک گلت نہیں چاہنا یاد سنو آنچ ویلکم لی سجاد مسیح صاحب سے انہوں نے برادری نے اسی ویلکم کہنے ہیں پھولے سوٹنے ہیں جناب تو گلے بے جہو جے امام ہو جے نمازی ایک گلے مانداری اللہ تعالیٰ دا فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ دیڑا بندہ دنیا تو ٹرگی انہوں پرانا کبھو پاکے کشمن بھی ہو گئے انہوں پرانا کبھو جدوں دا ذکر ہو گئے کو یا اللہ ہی بکشش فرمائی تو ملی صاحب ایک جگہ میں کی کما مزار شاہ صاحب کا ذکر ہویا کسے سڑک دا وہ تھے ساڑک میرے ابا جی نے بنوائی ہے انہوں نے شروع کرائی ہے انہوں نے یہ مندور کرائی ہے تیو بجائے لے کہ ایسے گارنو اپریشیٹ کرنا تیو انہوں نے کہا وہ چار بار اقتدار چرے ہیں وہ تو سڑک نہیں بنائی تیو جو انہوں نے لفاظ کہے تم سامنے ہوں تیو میں سمجھنا اس تو پٹھیا پن ہو نہیں سکتا میں ایک اگران ضرور کرنی چاہتا ہوں کہ تسان جنگ سے جانے ہزار شاہ دیوزی جیڑا لکھا ہزارہ لوکانو روزگار دے گیا لکھا میری سڑکا بنا گیا سیکریاں پننا چیس ہوئی کیس لو آ گیا کہ ساری عمر خدمت کرتا رہا کہ میں سمجھنا جہزار شاہ دیوزی بجانا ایک کار چھوی چلے چاکبال دی ہوئی وہ نہ دے بچے روٹی کھاندے ہوئے کہ وہ زار شاہ لے وہی بخشدہ سبا اپسی یہ ہو جائیں گا کرنا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ میں میری بیٹی پچھو کہا رہی سی کہ اے گالا نہ کرنا لیکن پترا گالک کرنچے بھی ہوں دیئے ڈاں کر کے بھی گزارا نہیں ہوتا تیہا جنا رولا پہ ہے جو بغل برادرین نہ سکیسا تسکی ہونا سکیئے چاچا غلام اہدر بھی آگیا چاچا یونس بھی آگیا میاں برادران بھی آگئے بھوٹا گرایا خاندران بھی آگیا آسف پاجوا بھی آگیا پکمور روڑ بھی آگیا سمڈیار روڑ بھی آگیا سرکنل روڑ بھی آگیا سواوا بھی آگیا میرا خیال ہے بھنیرہ بھن روڑ بھی آگیا تیہا آج آلہ مغزہ بھی میرے کھپے پاسے کھلو دینے یہ میرا خیال ہے انہاں مغلالہ دکھر کر دینے جڑے جلندر رکھ دینے سو چھٹو اس گھر لوں میں ایک گھر لف کرنی چاہتا کہ تسانس سارے دوستان سیڈیہ ماما پہنانے سب دوستانے بڑی میند کی تھی یہ دعا کی تھی تہہونی سیلیکشن نو میند کر کسام لوگوں میند کیوں دیئے کوئی ڈانگی نہیں دینا کسے نو میند ہے بھے اللہ اکشتہ لہے دن صبح اٹھو اللہ جو دے سونے نبی نو یاد کرو سب تو پھرنا اپنی ہم ماما پہنے دے بوٹ کاسٹ کراؤ پھر اپنے بوٹ کاسٹ کرو دوستانے آگے لمیانی پہرانہ دے بوٹ پہنے آئے ہیں چت کا کاثری بوٹ پہنے دے ملے جو میند کر کے علاقے جو میند کر کے جڑے بزرگ پہنا ماما جڑے بوٹ کاسٹ ہوں بھڑے نے وہ بوٹ کاسٹ کراؤ تے اپنے پولنگ سنشنہ دے باہر موجود رہے ہو جے تے فتح لانا کارا لیکن شاہدہ کارا ایک جڑی تاہر شبی صاحب جل سے جی تقریر ہو گئی تو کسے لے بتا جے نا کھل میں بندی آنے مولا جاتے کدھی کدھی بندیا تے میرا ہے تو دوست پنچ چار سال توں وہ انگلینڈ میں دینے تے میرا وہ دا رابطہ نہیں سی تے دو ترہ دن ہو گئنے وہ دا فون آگیا اور پولی بٹ کی کر چیتی میں کی میں کچھ کےٹی کر چیتی اور تیری تقریر دے رہا اوڑے پہنے میں تھوڑے تھے میں پنجان چون سالانہ انہوں نے ان کو تری چاری فوٹو ہاں پیجھی ہے انہوں نے کہا میں دیار بلے میاں نو آشیق صاحب تے نالو نال میں میاں صاحب نو میری تقریر سنائی ہے انہوں نے کہا پہنے منو تلاج لینے میں بھی کو باری سنیئے پھر اسے راج ساٹھے دیس بجے ہوا دا فون آگیا انہوں نے کہا میں میاں صاحب نے سلمان شباہ صاحب نے کٹھیاں بے کے تیری دو والی تقریر سنیئے یہ تو بڑا خوش ہوئی سمجھنا ہی جنہی محنت پہ کرنے ہیں جو کچھ پہ کرنے ہیں ساڑھے پہ پورے ہوگی جب میاں نے تقریر سن لیئے سو کسے سے رسان بھی پہ کرتے ہسی جماعت تے کارکون نہ تے سچے کارکون اورے جب تاثر پھلائے جا رہے نے فلانہ ناس گیا فلانہ ناس گیا دیکھو میں ترین میں دو لیکشن لڑنا ہی مان داری نہ گھل کرنا میاں صاحب تے کہاں تے دو میاں ہیں جو کہ تیار لیٹھے نہیں نہ کہا تو ہی ساڑھیل کی لہرہ ہے اسی دو لیکشن پہ لڑنے ہیں تے ہو نہیں سکتا یہ جو مردی کرنے ہیں جدے اندر مسلم لیگ تے میاں نواشری بس دے او کدھی اپنے پیراتوں تے نہیں سکتا اللہ تے فضلنا تے دو جا اور دنیا دی سب کو بڑی چھوٹی باچی 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 بکھو اور جیڑے بندے پہ دونک جیوندے جاگ دے لیں ایک جلسہ ترین میں دے الیکشن تے میں تے شاہ اوری الیکشن پہ لڑھ دے شاہ اوری ایمین نے تے بہن پیئے ساتھ تے ایسے جزا تے میاں نواشری بھنے کی کھاسی تے ٹھائیا سالہ بہت دوبارہ مریم نواشری صاحبہ نے اتھے جلسہ کیتا ہے اسی تے نہیں آنے دنیا جنہوں نے اڑا پہ آ گیا سارے علاقے جنہوں نے اڑا پہ آ گیا کہ این رکاٹ جلسہ ہوئے جم میں غفیر تے سمندھا سی تو اے نا دی باجی آنے دی یہ جلسہ میں کام ہوا پرسیاں خالی تھی اے نو چی میں سپتہ لیا اے نو کڑے ہیں انہوں کڑے ہیں انہوں ایک کدار دے پرسکے لوگ نے مڑ گے انہوں نے کہا آو پہ جا آپ تے نو دی یہ کو پوچھے لے گا تو میں ہی کہاں گا کہاں گے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آگے تو ایک میں اور غلق آنگا کہاں جنہیں کوئی دو چار بندے میں بھینا پیا شہر گڑے اٹھوں تو نون لیگ سان تو بھی جون بلا چکی پھیتے لیں کہ میں انہوں نے مطلعہ کی کوئی غلق آنگا ایک کوئی غلق آنگا اگر چکت ہے جماعت کی آسینوں میں اگر چبت ہیں جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حکمِ ازام لا الہا حسیٰ اور امانتِ قیمہ انشاءاللہ جاندے ہو یا آپ کی فشل آتا ہے اے پاچی پر دوستی ہو میرو اے پاچینوں کو پہلے سمجھا ہو وہ سچی گالہ کرے لوکی لانتا پانے نے جنہوں چھوٹ بول دیئے اور میں جو اپنا نیلسل پڑے ہے اے جنہے دسویں سال نے تاغاترین دوزار تو لے کے دوزار ہی کیتا تھا اگر تاپ چھوٹے تھا کسے نو باڑ ملے اے پاچینوں ملنا تھے سو اے گلنہوں ڈیا رہے ہیں گیا میں سب تو پہلا کو اڈجزبین اسلام پیش کرنا بے خوم ہو سا آئے سایے سایے بے خوم اے پاچینوں پر جنڈی ہے پر میں نے رب بھی غیمت ہو رہی ہے منوہ اے جب ہے لگتا ہے میں نتیہ کیلئی چکھلو کے جلسل پہ آ رہا میں مری مارو اڑتے جلسہ پہ آ پہ آ رہا کیوں تھے بھی انشاءاللہ اوڑے نے میں امریکہ گیا نیوڑیار کو جب انہوں میرے دوست کہا لگے چلو جی چلو مسلم لیگ دا جلسہ ہے میں اوہر گیا جسا شامیہ جلسہ ستا ہوتھے دو رہا کہ بڑھا بڑھا موہ آتھا ہو لو میں کیوں تھے میں مسلم لیگ دا جلسہ ہے میں تھے بھی لکشن ہو گیا مسلم لیگ دا میں نہیں نہیں ہوں ساری کیوں اسے نہیں مسلم لیگ دا جلسہ کیتے ہیں ساڑھے پا کہا جائے جلسے نے شویر امریکہ جلسہ ہم نے وہ تیری جلسہ پہ لڑھتے ہیں اثر پھلایا گیا سی جو مغل برادری پنات چک کے لے گئی ہے میں نو لگتا ہے مغل برادری نے پنات ستروڑی چھڑنا مغل برادری پنات ستروڑی چھڑنا مغل برادری پنات ستروڑی چھڑنا اس کے چکے ہیں جو دشمن ہو تو خواہدے ہیں میں سوڑنا پیان نازہ سین مغل صاحب اسد مغل صاحب وہ بھی ساڑھے ساڑھی نے اتھے آئے انہیں ساڑھے پراہانے ایک نوی کا ہم سوڑا آئی سوڑے میں وہ فیس بک کھولی تھے ہوتے لے ایسی خواجہ برادران خواجہ خورم اور خواجہ ہمائیوں مسلم لیگ چھوڑ کر پی ٹی ای میں شامل ہو وہ اپنے چھوٹے پراہانے جب میں سمجھنا ہوں ساڑھے ناڑو با تو مسلم لیگ ہی نے پہنو بڑی تکلیف ہوئی میں فون ملایا اور میں ہوں رہا ہوں ایک چھوڑ بچی ہے انہیں گئے پواہجی بیکھو انہ دی زیادتی بیکھو پہلے دن تدلے پاندے رہے جے کساڑ دھگانے سون بیڑا بندہ ہوں دہ رہے میں انہوں نے دنگا رہے ہیں کہ بھائی اسی نون دے پاندے ساڑے چھوڑے کوئی کسی کسیم بھی لگتش نہیں تو یہاں دہا پھیر شامل ہوں ساڑا بہا کھڑ گیا تو نال پانچہ رہے ندر کیانی دے سمان تار پلانا پلانا اندر آگے تو وہ اٹھے گا اسے کا پڑا پاندے پڑا پاندے نے تو وہ اٹھے گا اسے کا پڑا پاندے ساڑے کو کردانا ہے نا جے ساڑے کھڑا پاندے کہ وہ نال اگی دو نا کیمرامن لکھے انہیں اور بھائی نے یہ چٹے چٹے چھے دو فوٹوں آگی چھے ہیں وہ تھے جے چاہ پہ پیندے ہن تے کے لئے فیس بوک تے چھاڑ چھڑی کیوں نون چھاڑ کے تے پی ٹی آئی جاہنگے انہیں جنہیں فوٹوں چھاڑی اسی پہلا ہو دی کلاس لہی کھا جاہ ساڑنے تو سو اچھ چھوڑی آرکتانا ہے جے میرے پہلچے نواز شریف واسد ہے تو اٹھے پہلچے واسد ہے تو منہوں دسوں کا ڈکون ساکتا ہے کسی مسلمان آنا کلمان کو لا الہ اتلا اللہ محمد رکھول اللہ سانوں کو کلمانا پڑھتے ہیں پانسی چار دانگی اسا چوم کے رسا گا چپا لیا ناو چھتی کار سانوں شہید بنا دینا دے اٹھے جڑیاں مورا ہوں دیا ہم بیٹے نہیں ساکت دیا اے ایم ایش جو رہی آرکتانے محالے کرنے اترو جو مرضی کرلو آئی سوڑا ہے نا سویرے ستارہ تے تھا تپرس ہوتو آٹی کربان نہیں ہو جانے سو اچھے بھی مقرر موجود نے گناہ بھی چلو تا ڈنال اندھیاں دیاں دیاں نیاک کالوی دو جلسے میرا حلی رانشاہ سابدہ پرانیٹس کے جلسے ایک مامن پورے جلسے اللہ دالا میرا دے تو اٹھا ہامیوں ناصر ہو بے اپنی جماعت لے ساٹھیاں ماما پہنانو کرو دعا بھی کرن اپنی بیٹی لیں پھوڑی میند کر کے اسا زارے شاہ صاحب پیڑی ساری زندگی کی اپنی ساری زندگی پجاہ سال لوگ کامی قدمت کر دے رہنے اسا انہوں ایفٹی شیٹ کرنا ہے اسا اپنی بیٹی لوں کی پاری افصدیت نہ جتا گے دیا نواز شریف انہوں لندن گفت پہ دینا انشاءاللہ کلام شہرک ربیو کامی گفت پیگر جو پوری افصدیت نہ جتا گے جو پوری افصدیت نہ جتا گے جو پوری افصدیت نہ جتا گئے موسیقی